موسیقی انشاءاللہ اس دفعہ پرگریسیو کا سال ہے اور بہت ساری جو اینہ کتائیاں جو اینہ پچھلی باڈی میں تھیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے ایف بلاک کا تھا بی بلاک کا تھا لوگوں کے مسائل آل نہیں ہوئے فیز ٹو تھا اس کا انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو ان کے ساتھ پچھلے سال جو گروپ تھے رائٹر گروپ تھا اور ورکر گروپ تھا وہ بھی اس سال ہمارے ساتھ ہے ہمیں سپورٹ کر رہے تو انشاءاللہ امید ہے سب جیت جائے گا آج لہور پریس کلپ میں اگلے سال کے الیکشن کے لیے پروگریسیو پینل اپنی کمپین کا آغاز کر رہا ہے انشاءاللہ ہم نے دو سال پہلے بھی یہاں پر خدمت کا ایک سفر شروع کیا تھا اس میں ایک سال کا تاتل آیا ہے اور اگر ہمارے بعد والے اس میں کچھ بہتری لے آتے تو شاید لوگوں کا رسپونس ہمیں اس قدر نہ ملتا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھئے آپ کو کہ آپ کو اتنی گیترنگ کبھی نظر نہیں آئی ہوگی آپ نے باقی گروپس کی میٹنگز دیکھی ہیں کیونکہ لوگوں کا یہ اقاعت ہے کہ جو خدمت کرے گا جو ان کے بینیفیشر آگا وہ اس کے ساتھ چلیں گے موجودہ باڈی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ہم انشاءاللہ اس سفر کو دوبارہ شروع کریں گے اور وہ تمام معاملات جو ہم کو اسی پرسنٹ نوے پرسنٹ تک حل کر چکے تھے ان کو سو فیصد حل کریں گے اور اپنی کمیونٹی کے لیے جو ایک میسج لے کر چلیں گے کہ ہم لوگ آپ کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں اور پروگریسیو نے ہمیشہ خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے الیکشن میں سب لوگوں کو میٹنگ کرنے کا حق حاصل ہے اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے یہ یوسن ہے یہ سلوک اتفاق کے ساتھ ایک ہمارا ہر سال جو الیکشن ہوتا ہے جو ازادی ہیں اس کا اظہار ہے اور لوگ پر منتصفانہ شفاف لیکشن ہوتے ہیں ایک سال اور جو بھی قیادر منتقب ہوتی ہے ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں یہ دو چار دن کے لیے خوشی ہے وہ میں بتا لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ارشد انساری کو لوگ بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے جنرل کانسل کی میٹنگ میں اور اس کو لوگ پر آکے لے گئے یقین کر لے یہ دیوار گرنے والی ہے اس کی جائے کسی ہوئی دیواروں کو دیواروں کو دیواروں کو لوٹے اور لٹیروں کو دیواروں کو لوٹوں اور لٹیروں کو دیواروں کو ماشاءاللہ سینئر صحافی کالم نگار تجیہ نگار خاور مہمہ آشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم بات کریں گے آج کی اس بیٹنگ کی جو الیکشن کے حوالے سے پروگریسیو گروپ کی بیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت برپور میٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ لوگ اگر اسی طرف الیکشن ڈے پہ اکٹھے ہوئے تو انشاءاللہ پروگریسیو کو فتح سے کوئی نہیں روک سکے گا پروگریسیو کی فتح موجود آلات میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت پریس کلپ پہ جو مافیا کابیز ہے وہ مالکان کا ایجنٹ ہے اور ورکر دشمن ہے اور مفاد پرست ہے دکاندار ہے اور اپنے مفادات کی نگداشت کرتا ہے اور یہ وہ مافیا ہے جو پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے پوری کمیونٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور ازادی صافت کے لیے بھی صافت کے لیے بھی اور صافیوں کے لیے بھی یہ نان پروفیشنل لوگوں کے خلاف ہم نے اعلان جہاد کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم فتح یاب ہوگی ہر ادارے میں ورکروں کو نکالا گیا اور اس کی کوئی جو نا آواز نہیں اٹھائی گی بہت کام جو نا حالانکہ اس کے اوپر ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا کہ جو ورکر نکلے ہیں جن کے گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں ان کے لیے کام کریں کلاب میں ٹھیک ہے آپ کلاب کی سیاست بھی کریں مگر اس سے بڑھ کے سیاست جو ہے وہ ورکروں کے چولے جو نا گھروں کے وہ جلنے چاہیے ہیں اور انشاءاللہ جو گروپ بھی ورکروں کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے دیکھیں جی بات یہ کہ پریس کلب جو ہے وہ ایک ہمارا ہی فیملی ہے اور فیملی میں اگر کہیں کوئی گڑھ وڑھ ہوتی ہے تو پھر جو دوسرے افراد ہوتے ہیں فیملی کے ان سب کو محسوس ہوتا ہے وہ یہاں جو پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان بنا دیا پریس کلب کو یہاں پہ ایک ایسا اجار کا سامنہ تھا پچھلے سال کہ یوں لگتا تھا جیسے کہ یہاں پر وہ رونکے جو تھیں وہ کبھی آئی نہیں پروگریسیو نے بھی تین سال یہاں پر ابھی اپنا وہ کیا ان کا ٹینئور تھا اس میں فیملی فنکشن ہوئے ان میں فیملیز آئی ہیں کھانے ہوئے ہیں میوزک ہوا ہے لوگوں کو عمرے پہ بھیجا گیا ہے موٹسائکلے دی گئی ہیں یہ سارے کام جو تھے یہ کی ہے پروگریسیو نے اور جب پروگریسیو نہیں تھا اقتدار کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سال کے اندر پریس کلب ایمرا نے اس کلب کی جو ہے رینویشن کرائی ہے پورے کلب تین ہزار جو یہاں کے میمبر ہیں پریس کلب کے ان کے موپر ایک تماشا تھا اور سب سے بڑا تماشا اس باڈی کے موپر تھا کہ جو برسر اقتدار تھی کہ رینویشن جو ہے کلب کی وہ پی ایمرا جو ہے وہ آ کر کرائے آپ کا جو صدر کا جو روح میں اس کی رینویشن جو ہے وہ ایمرا آ کر کرائے تو پریس کلب کہاں چلا گیا جو دعوی کیا تھے انہوں نے آنے سے پہلے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم پریس کلب کو یہ چند چھتریاں لگا کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے پریس کلب کے جو یہاں پر کارکونن ان کے لیے یہ کیا انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور اللہ ان کو عقل دے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھے گا پروگریسیف پھر جیتے گی اور یہاں کی رونکے پھر بحال ہوں گی نہیں ہوئی یہ ایک حقیقت ہے سلاب کی بحالی کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہوئی ہے لیکن ابھی اسے ایک فیملی کلب بنانا جہاں کے محول کو بہتر کرنا جہاں کے کہ میرے سینئر جو ہیں وہ چین خانہ جانے کی بجائے یا پی سی جانے کی بجائے لوگوں کو یہاں بھلائیں یا پریس کلب بائیں وہاں بیٹھ کے ہم دخشپ کریں گے یہی ایک ایجنڈا ہے کسی کو ہم نے پورا کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ پورا کرنا ہے اور انسیجر کے ساتھ پورا کرنا ہے پچھلے تین سال جب پروگریسیف کی ٹیم نے یہاں پہ کلین سویپ کیا اسے لے کے آج تک پریس کلب کی حالت میں بڑی واضح تبدیلی تھی پچھلے سال سے پہلے تک لیکن ایک سال کے اندر پریس کلب کا حلیہ بگاڑ دیا گیا یہاں ملازمین کو چھے چھے ماہ کی تنخواہی نہیں ملی کینٹین پورا سال بند رہی اور اس کے علاوہ پریمیم ادا نہیں کیا گیا انشورنس کا جس کے وجہ سے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے تھے اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے اہل خانہ آج تک ان کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا انشورنس کا کیونکہ پریمیم کے نام پر جو یہاں پہ ہڑ بھونگ مچائی گئی جو پیسہ کھایا گیا اس کا انشاءاللہ حساب لیں گے اور پروگریسیو انشاءاللہ لزیز پھر دوبارہ آکے اس کلب کو بچائے گی اور پروفیشنلز کو بچائے گی کیونکہ یہ ہمارا ایک ہی موٹر ہے کہ جو پروفیشنل ہے جو صحیح سا جنرلسٹ ہے پروفیشنل ہے اس کو آگے آنا چاہیے اسی کو اس کلب کی باگ دور سنبھالنا چاہیے یہ تو ہر سال یہ کام ہوتا ہے لیکن جو پچھلی ہمارے جو دوست تھے جن کو ذمہ دارییں دی گئی تھیں وہ کسی حد تک ناکام رہے ہیں تو اب امید ہے کہ پروگریسیو والوں کی پہلے بھی کارکردگی بہتر رہی ہے جسے میاں شباز اور ہمارے عبد المجیر ساجد یا جتنی بھی ہمارے یار ہیں تو اللہ مہربانی کرے گا دیکھیں مجھے امید ہے کہ پروگریسیو بستفاقین کرے گا لاہور پریس کلب کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے یہاں کے الیکشن ہونا یہاں کی جمہوریت یہاں کی ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ یقیناً ایک مثالی عمل ہوتا ہے اور اس میں شرکت کے لیے آج پروگریسیو گروپ کی جانب سے اجلاس کیا گیا ہے جس میں بھرکور شرکت کی لوگوں نے اور یہ تمام پرفیشنل صحافی ہیں جن کا روزگار صرف اور صرف صحافت ہے تو یہاں سے پروگریسیو اپنی بقیدہ انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور ایجنڈا صرف یہی ہے کہ لاہور پریس کلب کو بچانا ہے لاہور پریس کلب میں بہتری لانی ہے یہاں پر ایک ایسا محول دینا ہے جس میں ہر صحافی ازادانہ سوچ کے ساتھ اور ایک آزاد فکر کے ساتھ یہاں پر آسکے ہماری پوری کوشش ابھی تک یہی ہے کہ جو لوگ بھی جس ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور کھلے ہوئے ہیں اس وقت تک صرف ایسے لوگ کے خلاف کاروائی انشاءاللہ کریں گے اور ہو رہی ہے کہ جن کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس لیے جو ورکنگ جنرلیسٹ ہے اسے پریشانی کی کوئی ضرور نہیں ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کے اثرات صحافیوں کی صحافتی اداروں کی سیاست پر بھی بڑے نمائن نظر آتے ہیں کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن کے بعد ان کو پورا نہیں کیا جاتا لیکن آپ سب کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے اگر لاہور پریس کلپ کی سیاست کی بات کریں تو پروگریسیو گروپ نے جو وعدے کیے تھے اپنے میمبرز کے ساتھ دوہزار سولہ میں وہ تین سال پورے کر کے دکھائے بدقسمتی کے ساتھ دوہزار انیس کے الیکشن میں جو گروپ جیتا جو قیادت سامنے آئی انہوں نے جو وعدے کیے وہ آج پورے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی صحافتی برادری میں غم غصہ پایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے کہ انشاءاللہ پروگریسیو کی جو قیادت ہے جو باڈی آئے گی دوہزار بیس میں وہ جو بھی وعدے کرے گی وہ ان کو پورے کرنے کے لیے حد تل امکان کوشش کرے گی بلکل آپ نے درست کہا یہ بڑی امید تھی لاہور پریس کلپ سے اس کے لیے فروری کے اندر ایک ایکسٹرارڈنری جنرل ہاؤس بھی بلایا گیا تھا جس میں میری تجویز تھی کہ تمام پی یو جےز کو تمام پنجاب یونین او جنرلس کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا جائے اور ایک الیکشن کروایا جائے تاکہ مضبوط یونین ہو تو لوگ جو ہیں یہ سمجھے کہ ان کے اوپر کوئی چھت موجود ہے وہ منظور ہوا اور تین مارچ کو الیکشن ہونا تھا ایک یو جے کا لیکن بدقسمتی کے ساتھ لاہور پریس کلپ کی قیادت جو ہے موجودہ باڑی جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی اور وہی ٹکڑوں میں تقسیم یونین او جو ہیں وہی جو ہیں رہی اور ورکرز نکلتے رہے اور پھر جو آپ نے جو ہوا وہ سب نے دیکھا ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی برپور کوشش کیے اور ان کو پورا بھی کیا ہے یہ دوزار چھے اور دوزار ساتھ تھا جب ہم یہاں پہ تھے موین مصر قرآہ صدر تھے میں سیکٹری تھا ہم نے اس کالونی کو مکمل کروایا تھا اس کالونی کا ڈی بلاک ہم نے شامل کر رہایا تھا تب یہ کالونی مکمل ہوئی تھی ایف بلاک کی جو زمین ہے اس کا ہم نے دوزار ساتھ میں سولہ جرکہ نوٹیفکیشن کروا دیا تھا اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد ہم ایکزٹ ہو گئی یہ انہوں نے لٹکا دیا پچھلے سال بھی ہماری باڈی نے آزم چوہیزہ بردم کی تھی انہوں نے کام کر کے پچھلے سال ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنا ان کے لات میں لیٹر جاری کرا دیا سارا کچھ کرا دیا بدقسمتی یہ ہے کہ اس پورے سال میں آج تک کچھ نہیں ہو سکا چورنس بندوں نے دی نہ کنٹین بندوں نے دی اور نہ ہی جو ہے وہ ای سی بندوں نے دی ہم نے اپنے تائیں پوری کوشش کر کے انتظامی جو ہے کوششوں کے باوجبا کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ چلائی ہیں ان سے وہ نہیں ہو سکی ہیں سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں سیاست اور یہ کلب الیکشن ہر سال ہوتے رہتے ہیں سب سے بڑا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پر اتنا بڑا بوران آیا ہے اور اس میں اس جیہ ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے جو متفقہ پلیٹ فارم ہے یہاں سے سرے سے کوشش ہی نہیں کی گئی جو کوشش کی گئی وہ صرف اور صرف بعض مالکان کے ساتھ ڈیل کرنے کی خاطر کی گئی ہے ورنہ یہاں سے کسی نے آواز اٹھانا آواز اٹھانا گوارہ نہیں کی بلکہ جو آواز اٹھا رہے تھے ان کو دمکایا ہے ان کو یہاں کلب انٹر ہونے سے رکا ہے اور ان کو بعض لوگوں نے تو ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی ہے کہ تم کون ہو ہم پوچھ لیں گے جو سٹائل ہے یہاں پر بعض لوگوں کا تو وہ ساری چیزوں کی ویسے آپ نے آج دیکھا جو پرجوش عوام ہے ہمارے ساتھی ہیں اور جتنے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہوئے ہیں اس پارے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوں گا کہ لوگ ہیں جو پرسی کے ساتھ کیرہ بن کے چمٹ گئے ہیں وہی اس نظام کے ساتھ کیرہ بن کے چمٹ گئے ہیں ہمیں دیکھنا ہوں کہ ایسے لوگوں سے صحافت کو اور جو صحافت کے بہت سارے میدان ہیں جس میں پڑے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے ان سے چھٹکارا دلانا پڑے گا جب تک ہم اس پارے میں نہیں بات کرتے کہ پڑے لکھے لوگ سامنے نہیں آرہے قیادت سامنے نہیں آرہی نوجوان قیادت سامنے نہیں آرہی وہ لوگ در کے بھاگ رہے ہیں اس میدان سے اور وہ لوگ جو اس میدان کو کھانے کے ذمہ دار ہیں جو ہمیں بیچ کے کھا جاتے ہیں جو صحافی کی کاؤس کو بیچ کے کھا جاتے ہیں جو ورکرز کی کاؤس کو بیچ کے کھا جاتے ہیں وہ بار 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 سامنے آتے ہیں تو میں ووٹر سے یہی کہوں گی کہ آپ جس بھی گروپ کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹیں یہ سوچ کر ووٹیں کہ وہ صحافی کاؤس کے ساتھ کتنا زیادہ مخلص ہے وہ آپ کی کاؤس کو کتنا آگے بڑھا سکتا ہے وہ صحافیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کر سکتا ہے اگر ہم یہ ایک بہتر قیادت چونس کر لیں گے ایک بہتر قیادت کا انتخاب کر لیں گے تو صحافی دوبارہ سے اپنے وہی عظمت پاس سکتے ہیں جو ان کی زندگی کا ان کے پروفیشن کا خاصہ ہے لہور پریس کلپ کے اس وقت جو مجودہ باڈی نے حالات اردی ہیں یہ دیکھ کے بہت ہمیں افسوس ہے ٹھیک ہے پورے دس مہینے ہماری جو پریس کلپ کی کنٹین ہے وہ بند رہی حالانکہ اس کا کام چند دن کا تھا چند دن کے کام کی دس ماہ کے لیے بند رکھا اور وہ ورکرز کو نہ سیلری دی گئی اور اور معاملات کے اندر بڑوں جو سینئر صحافی ہیں ان کو ان کی تظلیل کی گئی اور سکوٹنی کے نام سے پورا سال تمام ممبران کو بلیک میل کیا گیا اور الیکشن سیر پر آنے پر کچھ ممبران کی انہوں نے فیسنڈمہ کی کہ آپ ہمیں جنرلیس کو الیکشن میں ووڑ دیں تو ہم آپ کا سکوٹنی میں سے نام نکال دیتے ہیں یہ ایک بہت افسوس والا ہے جو بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور انشاءاللہ دلہ ڈیموکریٹ گروپ نے جو اپنے وعدے کی ہیں انہوں وعدوں کے اوپر پورا اترے گا ہم بی بلوک کا مسئلہ بھی حل کریں گے آج تقریباً ایک دہائی ہو چکی ہے اس سارے ایشو کو لیکن حل نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ دلہ ہم برسر اقتدار آتے ہی بی بلوک کا مسئلہ حل کریں گے ایف بلوک کا مسئلہ حل کریں گے فیس ٹو کے ایشوز جو ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور کارکنان کی عزت کی بہالی جو ہے وہ سرے فیرست ہے اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ پی یو جیز غیر فال ہو چکی ہیں غیر موثر ہو چکی ہیں اور یہ کردار بھی پریس کلب اب ادا کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریس کلب اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرے گا اور مالکان کے ظلم اور ستم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہوگا یہ لاہور پریس کلب کا جو حسن ہے وہ الیکشن ہیں اور اس سال جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان الیکشن کی وجہ سے جو صحافیوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا بی بلوک کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو فیک یہاں پر میمبرشپس کی گئی ہیں ان میمبرشپس کو ختم کیا جائے گا ان لوگوں کو میمبرشپ دی جائے گی جو لوگ اس کے حق دار ہیں اور ایسے لوگ جو میمبرشپ کے قابل نہیں چاہے ان کو یہاں سے نکالا جائے گا اسی لیے یہاں پر الیکشن ہوں گے اور اس میں رائے حسنین تاہر ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جو آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے جو الیکشن ہیں وہ شفاف ہو جائیں گے اور لوگوں کو اور جو ووٹرز ہیں ان کو ان کا حق ملے گا